خدا ون یسو مسیح کے پاک اور عظیم نام میں آپ تمام کلامِ صدق دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں آج کرسمس کے تعلق سے ایک اور میسیج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ چرواہوں کے تعلق سے ہے تو آئیے کلامِ مقدس کی طرف چلتے ہیں لکہ رسول کی انجیل دوسرا باب آٹھویں آیت سے خدا کے پاک کلام کو تلاوت کروں گا اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اور خداونت کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداونت کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائیت در گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی مشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی اور وہ کیا ہے جی کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداونت آمین خوشکبری کیا دی گئی ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی مشارت دیتا ہوں اور یہ کسی ایک کے لیے نہیں کسی خاص قوم کے لیے نہیں کسی خاص قبیلہ کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے یہ خوشکبری ساری دنیا کے لیے ہے خدا نے اپنا بیٹا دنیا کو بخشا ہے کسی ایک قوم کسی قبیلے کو نہیں بخشا لکھا وحیحنک انجیل تیسرہ باب کی سولوی آیت میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر یہ خدا کا منصوبہ ہے خدا کے بیٹے یسو کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے یہ ہے اور آج اس منصوبے کی جو خدا کا عزلی منصوبہ ہے اس کی تکمیل کا دن آ پہنچا ہے فرشتے خوشی سے اسمان سے گاتے ہوئے آ رہے ہیں آلم بالا پر خدا کی تمجید ہو کیونکہ وہ انسان جسے خدا نے اپنی حضوری سے خارج کر دیا تھا واپس میل ملاب کا وقت آ پہنچا ہے اور یہ میل ملاب کس کے وسیلہ سے ہوگا اس کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے اس لیے خداون نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں دروازہ میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا سو یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے وہ انسان جو خدا سے باگتا رہا جو ڈرتا رہا اور استشنا کی کتاب اٹھار میں باب میں لکھا وہ ہے کہ لوگ بنی سرائین خدا کے بندہ موسیٰ سے کہہ لگے تو ہی ہم سے باتیں کر لیا کر ہمیں خدا کی آواز نہ سنی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو جسے دیکھ کر ہم مارے نہ جائیں یہ انسان کی حالت تھی انسان ڈرتا اور خدا سے دور باگتا رہا خوف تھا لیکن اب کہا ڈرو مت ڈرو مت کیونکہ خدا کا بیٹا یسو آ گیا ہے جو پھر سے باپ کی حضوری میں واپس لانے اور میلے بلاب کے لیے آیا ہے اس لیے یہ چھوٹی خوشکبری نہیں یہ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہو جو ساری امت کے واسطے ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لکھے اسی علاقہ میں تو جہاں پر یہ چرواہے تھے وہاں پر فرشتہ آیا اور ان کو آ کر یہ بشارت دینے لگا فرشتوں کی ایک اور گروہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشکبری دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی جا رہی ہے اور یہ خبر سب کو پھیلائی جا رہی ہے فرشتگان یہ خبر کو پھیلا رہے ہیں یہ صرف چرواہوں کا ذکر ہے ہو سکتا ہے اوروں کے پاس بھی ہو بارال میں یہاں اسی بات کا ذکر کر رہا ہوں جو مرکوم ہے ٹھیک ہے جی فرشتہ یہاں پر آیا ایک اور حوالہ میں ملتا ہے جو مجوسیوں کا میں نے بیان کیا تھا اسی وقت ایک ستارہ نمودار ہوا اور وہ ستارہ ان کے آگے آگے چلا اور یسو تک ان کو لے کر آیا سو یہاں پر فرشتہ ان کو میسی دیتا ہے فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے کہ دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی یہ خوشکبری نزدیک والوں ہی کے لیے نہیں ہے صرف اس قوم کے لیے ہی نہیں ہے یہ خوشکبری دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے یہ قوم والوں اور غیر قوم والوں کے لیے بھی ہے یہ خوشکبری غریبوں اور امیروں کے لیے بھی ہے یہ خوشکبری بادشاہوں اور فقیروں کے لیے بھی ہے یہ سب کے لیے خوشکبری ہے کسی ایک خاص کے لیے نہیں اس لیے مجوسی کہاں پورا کے رہنے والے مجودہ ایران فارس اور کہاں پر یروشلم لیکن وہ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے ستارہ ان کو لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پلین اور منصوبہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں اپنے بیٹے تک لانا چاہتا ہے یہ رہل کس بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ ہمیں یسو تک لاتا ہے اور فرشتہ انہیں یہ پیغام دے کر چلا گیا اب ان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے جو آج کے مسیح کہلاتے ہوئے بھی لوگوں کا رویہ نہیں ہے جو ان چرواہوں کا ہے اس رخ پر آج میں چرواہوں کے تعلق سے بیان کرنے کو تھا سو میں آپ کے سامنے اسی باپ کی سولوی آیت جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں بلکہ پندروی سے پڑھتا ہوں جب فرشتے ان کے پاس سے اسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں سولوی آیت پس انہوں نے جلدی سے جا کر یہ میں نے اپنے تھم نیل پر بھی لگایا ہوا ہے ادھر پیغام آیا اور ادھر کہنے لگے انہوں نے جلدی سے جا کر یہ ہے آج کے مسیح کا پرابلم کلام سنتا ہے خوشکبری کو سنتا ہے پر ادھر سے سننا اور ادھر سے نکال دینا ہے پر انہوں نے اس خبر کو سن کر جھٹلایا نہیں ہے اور اس خبر کو نظر انداز نہیں کیا ہے یہ ہے چرواہوں کا مصبت رویہ جو انہوں نے خدا کی کہنے لگے خدا کی نے ہمیں خبر دی ہے انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا کتنے مبارک لوگ ہیں جو کلام کو ماننے میں جلدی کرتے ہیں ایک حوالہ اور میں نے آپ کے لیے پڑھنا ہے اور وہ ہے زبور کی کتاب ایک سو انیسوں باب سو میں اس کو بھی پڑھتا ہوں پھر واپس اسی حوالہ پر آ کر مزید بات کریں گے زبور ایک سو انیس آیت نمبر ساٹھ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی اسی کے ساتھ آیت نمبر بیاسی بھی پڑھتا ہوں تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا آمین تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں مبارک ہے وہ جو جو خدا کی آواز سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جو خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہر وقت اپنے کان لگائے رہتے ہیں اور پھر سننا ہی نہیں ہے فوری اس کو ماننا اور جلدی سے قبول کر لینا اس نے لکھا ہے جو میری باتیں یہ سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اکل مند آدمی کی ماند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے اس گھر پر ٹکرے لگی اندھی آئی پر اس گھر کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا پر ایک اور بھی ہے بے وکوف ہے وہ اس آدمی کی ماند جس نے اپنا ریت پر اپنا گھر بنایا ہے اور اندھی آئیں تفان آئے سلاب آئے اور اس گھر پر ٹکرے لگی اور وہ ڈھے گیا پر جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا تو وہ کون ہے جو کلام کو محض سننے والے نہیں سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور یہاں پر گڈریوں نے چرواہوں نے یہی کیا ہے کلام سنا ہے اسمانی آواز کو سنا ہے اور اس پر آمین کر کے کہتے ہیں چلو آؤ چلیں جس کی خبر ہمیں دی گئی ہے سو جلدی سے جا کر انہوں نے جا کر یوسف اور اس کی ماں مریم اور بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا کیونکہ وہ ابھی وہی پا رہی تھے اور یہ دیکھئے فوراں وہاں پر پہنچ کے کتنے مبارک ہیں جنہوں نے خداونت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جا کر اس بچے کو سجدہ کیا اور آگے ایک بات خاص ہے جس پر میں اینڈ کروں گا وہ سولوی آیت کے کنٹینیشن میں ہے سو واپس ہم لو کر سول کی انجیل دوسرے باپ میں چلیں گے سو ہم وہاں سے پھر پڑتے ہیں جی سولوی آیت سے دوبارہ پڑتا ہوں پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی کیا مشہور کیا جی اس بچے کے حق میں کیا کہا گیا تھا اس بچے کے حق میں فرشتوں نے یہ کہا تھا بڑی خوشی کی مشارت آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے ٹھیک ہے جی سو دعوت کے شہر میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ منجی ہے وہ نجات دینے والا ہے اور یہاں پہ لکھائے اس لڑکے کے حق میں اس بچے کے حق میں جو بات کہی تھی اسے جا کر مشہور کیا کیا مشہور کیا جا کر دنیا کو بتایا کہ منجی پیدا ہوا ہے ہم دیکھ کر آ رہے ہیں نجات دینے والا آ گیا ہے ہم نے خود دیکھا ہے فرشتوں نے آ کر ہمیں خبر دی ہے اور ہم نے خود جا کر ویسا ہی دیکھا جیسا ہمیں کہا گیا ہے اور مشہور کر دی اس بات کو ہم دنیا کے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں میں ہاتھ بند کر درخواست کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے ان لوگوں سے کئی ہیں جو ابھی سے محفلوں کی تیاری کر رہے ہیں پارٹیوں کی تیاری کر رہے ہیں پارٹی یہ کریں گے کیا محفلے سے جائیں گے ناچ رنگ کی اور شراب نوشی اور یہ کر کے اور دنیا کو کیا نمونہ دیں گے کہ ہم ہماری عید ہے اور ہم یوں سیلیبریٹ کرتے ہیں نہیں اس کا نام نہیں ہے اس کا نام یہ ہے کہ وہ بات جو بچے کے حق میں کہیں گے مشہور کی جائے اور کیا تھا دنیا کا نجات دیندہ خدا کا بیٹا یسو اس دنیا میں آگیا ہے خدا وندی یسو مسیح کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملے آمین موسیقی